دوستو سراغ مسنون جب دوستوں کے درمیان باتیں ہوتی ہیں تو تکلف کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے تو اس لئے میں آج آپ سے بغیر پسپیش کے بغیر رکاوٹ کے یوں ہی بات کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی تقریر نہیں ہے یہ صرف بات چیت ہے چند باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جن سے آپ کو واقفیت بھی ہے چند سال پہلے تک آمبر میں بیف کی یہ ایک دکان بھی نہیں تھی اور آج کیا حال ہے اس پر سوچیں بیف کھانا کوئی غلط بات نہیں ہے بیف کھانے کی اجازت ہے ہمارے دین میں مگر کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا استعمال اکثر کریں صرف بیف کی بات ہی نہیں مٹن کو بھی ہی لے لیجئے ایک 35-40 سال پہلے تھے جو لوگ میری عمر کے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم مٹن کا استعمال کس طرح کرتے تھے یعنی گوشت کا کبھی کبھار ہی روز نہیں اور چکھن کی بات کریں تو کیا چکھن کی دکانیں آمبر میں تھیں یعنی مرغی کا گوشت آمبر میں ہر جگہ ملتا تھا جس طرح آج ملتا ہے بلکل نہیں جمعی کی بازار میں جاتے تھے مرغیں خرید کر لاتے تھے وہ زباہ کرنے کے لئے آمبر کے کسی مسجد کے موزن کے پاس جاتے تھے زباہ کر کے لاتے تھے اور بمشکل تمام وہ صاف کرتے تھے گھر میں رہنے والے مائیں اور اس کے بعد خورما بنتا تھا وہ کھاتے تھے ناشتہ کیا ہوتا تھا چیلا اٹلی اور شادی بیانے بھی کبھی ہی شرکت ہوتی تھی کیونکہ آبادی بھی کم تھیں شادیاں بھی اکثر نہیں ہوا کرتی تھی جب ہوتی تھی تو جاتے تھے اور زیافت میں حصہ لیتے تھے بیف ہو مٹن ہو یا چکل استعمال بہت ہی کم ہوتا تھا اور آج کے حالت کیا ہے آمبر میں ہوترز بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور فرائیڈ ایٹمز کی کوئی کمی نہیں ہے مزہ لے لے کر کھاتے ہیں اتنا ہی نہیں باہر کے لوگ بھی آتے ہیں اور کھاتے ہیں مگر سوال یہ نہیں کہ کھانا چاہیے یا نہیں ضرور کھانا چاہیے مگر ہر چیز کے لیے ایک لیمٹ ہے ایک حد ہے اس سے نہیں بڑھنا چاہیے مگر ہم جیسے لوگوں کو ایسا ہی لگتا ہے کہ آج کل بیف ہو مٹن ہو چکن ہو یا فش ہو ان کا استعمال زیادہ ہی ہو رہا ہے اس زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں میں بیماری بھی زیادہ پیدا ہو رہی ہے کولیسٹرل بڑھ رہا ہے ٹرگلیسٹرل بڑھ رہا ہے اور لوگوں کی بیماری میں میں اضافہ ہو رہا ہے کئی لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور آٹ کا پرابلم میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو رکنے کا طریقہ کیا ہے جب طبیعت بگڑتی ہے جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی کولیسٹرل کو کم کیجئے ٹرگلیسٹرل کو کم کیجئے کیا طریقہ ہوتا ہے اس کا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مٹن کا استعمال روپنا ہے چکن کا استعمال روپنا ہے بیف کا استعمال روپنا ہے ان چیزوں کو روکتے ہیں یا بالکل کم کر دیتے ہیں ان کے استعمال میں تو انشاءاللہ کہا جاتا ہے کہ کولیسٹرل میں کمی آئے گی ٹرگلیسٹرل ٹرگلیسٹرل میں کمی آئے گی اور ہماری طبیعت اچھی ہوگی دوا بھی کھانے کی ضرورت ہے دوا سے زیادہ پرہز کرنے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ دوا کھائیں اور پرہز نہ کریں تو ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ اس پر پہ ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے مگر ہم جیسے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ہم پرہز کرنے میں کوتا ہی برتتے ہیں جس کی وجہ سے بھی ہماری طبیعت بھی لڑتے ہیں ہم اکثر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اگر ہم پرہز کرتے ہیں وقت ضرورت دوا بھی لیتے ہیں اور ہماری زندگی کو آسان طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں خاص کر عمر رسیدار لوگوں کے بارے میں میں بہت چندت ہوں تو ہم اپنی طبیعت کو بہتر بنا سکتے ہیں ٹھیک رکھ سکتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے ہمارے دین میں ہم ارمائی کرام سے سنتے ہیں کہ پاؤ پیٹ ہمیرا ہمیشہ کالی رہنا چاہیے تو اس طرح ہم ہماری دین کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی اچھی رہ سکتی ہے ہمیں ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور سب سے اچھے بات یہ ہوگی کہ ہم سہس سے رہ سکتے ہیں سہس سے رہنے کا طریقہ ہم کئی ڈاکٹروں سے بھی سنتے ہیں وہ یہ کہ ہم ٹھیک غزہ لیں ہمارے لئے جو غزہ چاہیے وہ لیں آئیسی غزہ نہ لیں جن سے ہماری طبیعت بگڑ سکتی ہو پھر میں ایک بار دہرہ دیتا ہوں جہاں تک ہو سکے بریانی کا استعمال بہت ہی کم کریں کھار کھٹا کم کریں تیل کا استعمال روک دیں مٹھائی کم کھائیں نمک کا استعمال کم کریں تیل اور نمک کے استعمال کے بارے میں ہمیں بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے تیل کا استعمال ہم زیادہ کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ تیل سے ہی ہماری غزہ اچھے ہو سکتی ہے آئیسی کوئی بات نہیں ہے تیل کے بغیر تمام غزہیں بنائی جا سکتی ہیں یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی ہے ہم اس غلط فائے میں مبتلا ہیں کہ تیل کا استعمال ضروری ہے تیل کا استعمال کہا جاتا ہے کہ ضروری ہی نہیں ہے آپ چک کر دیکھئے تیل کو کیا اس میں کوئی مزہ ہے بلکل نہیں تو اس کا استعمال کیوں یہ فریر ہے اور کئی چیزیں آگئی ہیں جن کے ذریعے ہم ہم تیل کے بغیر ہی سالن کھانا بریانی اور جو بھی ہو بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے کہ ہم پرانی باتوں کو اپنائیں 35-40 سال پہلے ہماری جو عادت تھی اسے پھر سے ہم اپنائیں سویرے ناشتے میں کیا ہوتا تھا یہ سوچئے اور دو پھر کھانے میں رات کے کھانے میں کیا کھاتے تھے اس پر بھی ایک نظر ڈالیے تو ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اور اپناتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری بہت سی مصیبتیں دور ہو جائیں گی یہ کہ ہم بے تہاشا ہوتلوں میں چلے جاتے ہیں اور کمائی سے زیادہ خرش کرتے ہیں اب دیکھئے آمبور والے مبادی میں بھی بڑے بڑے ہوتل سا گئے ہیں وہاں قیمت کیا ہوتی ہے اس پر ایک نظر ڈالی مثال کی طور پر کہتا ہوں چاہ چننے کی بات بھی ہے یہ ایک فش کو لے لیجے فری فش لگ بھک چار سو روپی ہے کیا یہ خرید کر کھانے کی چیز ہوتی ہے اگر کھانا ہی ہے تو ہم مشلی لے کر کیا گھر میں نہیں بنا سکتے ہیں تیل کے بغیر بنا سکتے ہیں نمک کے بغیر بنا سکتے ہیں اور اپنی طبیعت کو ٹھیک سے رکھ سکتے ہیں ہاں کبھی کبھی کسی کے خواہش ہوتی ہے کہ ہوتل میں جائے اور کچھ کھائیں کیونکہ کھانے کے لیے نہیں بلکہ وہاں کی ین ویرون منٹ سے خوش ہونے کے لیے کیونکہ بڑی ہوتلیں ہیں وہاں کا ماہول اچھا ہوتا ہے کئی لوگ آتے ہیں تو اس ماہول سے خوش ہونے کی خواہش کسی میں ہوتی ہے تو ٹھیک ہے یعنی کبھی کبھی چھ مہنے میں ایک بار تین مہنے میں ایک بار یا سال میں ایک بار وہاں کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ ہوتلوں میں جائیں اور ایک اور بات بھی ہمیں دیکھنے کی ضرور تھے ایک زمانہ تھا گھر میں ہی چکی پیستے تھے اب وہ زمانہ جاتا رہا سب کچھ یہ الیکٹرانی کا زمانہ ہے یہ الیکٹرک ویپن سے ہوتا ہے اس طرح ہمارا ایکسرسیز بھی کم ہو گیا ہے اب جم کی بات ہے ہر آدمی جم میں جانے ہی سکتا ایک زمانہ تھا گھر میں ہی جم ہوتا تھا لوگ محنت کرتے تھے اب وہ بات نہیں رہی یعنی محنت نہیں غزہ زیادہ اور اس نے بھی نان بیجٹیرین غزہ زیادہ تو آپ سوچ سکتے ہیں ہماری طبیعت بگڑ سکتی ہے یا نہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے دوستوں سے آج فری طور پر اتوار کے دن کہ اگر ہم غزہ پر نظر کرتے ہیں غزہ کو ٹھیک طرح سے استعمال کرتے ہیں اور احتیاط بھرتے ہیں تو ہماری سہت بہتر رہ سکتی ہے اگر ہماری سہت ٹھیک نہیں ہے بیماری ہے علاج کرتے ہیں تو اور احتیاط بھرت کی ضرورت ہے ہم ایک نمک سے تیل سے پرحس کرنے کی ضرورت ہے اور نان بچ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے ہم زیادہ سے زیادہ ترکاری کھائیں پھل کھائیں تو ہماری سہت بہتر رہ سکتی ہے اس میں کسی کو کوئی شباہ کرنے کی کنجائش ہی نہیں ہے کیونکہ آج اتوار ہے اور مناسب سمجھا کہ گروپ میں رہنے والے دوستوں سے یہ باتیں بھی ہو جائیں بس آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر کل مراقات ہوگی تب تک کے لئے آپ کا یہ بھائی اجازت جاتا ہے خدا حافظ کیا مانیلہ موسیقا